سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم ایسے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جس دور کے اندر ایمان کا بچانا مشکل ہو رہا ہے اور یہ انسان یہ ایمان والا یہ اپنے ایمان پر مطمئن ہوا بیٹھا ہے تو میں نے سوچا آج تھوڑی تھوڑی سی چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر آپ حضرات کے سامنے اجاگر کر دوں ظاہر کر دوں بتا دوں جس کو یہ انسان غیر فطری طور پر اپنانے کو تیار نہیں ہے صرف وہی چیز اپنا رہا ہے جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے چاہیے وہ دین کا معاملہ ہو دنیا کا معاملہ ہو جہاں اسے دنیا کا فائدہ نظر آئے گا اسی چیز کو اپنائے گا دین کے معاملے میں بھی وہی چیز اپنائے گا جہاں اس کو دنیا کا فائدہ نظر آئے گا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا و آخرت بنانے کی ذمہ داری لی اور کہا کہ اگر تم دین کی محنت کروں گے آخرت کی کھیتی کے لیے محنت کروں گے تو ہم تمہاری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے لیکن اگر تم خالص دنیا کی محنت کروں گے دنیا کی کھیتی چاہوں گے تو پھر ہمیں صرف تمہیں کچھ دنیا دیں گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اسی کے تعلق سے تھوٹی چھوٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کہنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے مرد کا ننگے صرف پھرنا یہ کیسا ہے جو مرد ہوتے ہیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے ٹوپی سے واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتے مسجد کے اندر بھی اگر نماز کے لیے جائیں گے تو پھر وہ یہ سوچیں گے کہ ٹوپی نہ ہو ہمارے پاس اور مسجد میں ادھر ادھر ٹوپی ڈھونے گے اور ٹوپی اڑھ لیں گے مل گئی ٹھیک ہے نہ ملی تو کوئی بات ہی نہیں کیا فرماتے ہیں اسم علامہ اکرام اس مسئلے کے بارے میں سوال پہلا سوال کیا ہے سوال کرنے والے نے میرے ذہن میں بچپن ہی سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ اسلام میں ننگے سر سر عام پھرنا جائز ہے یا نہیں میں دس سال کا بچہ ہوں اور مجھے لکھنا بھی صحیح نہیں ہوتا پڑھنا بھی نہیں آتا مہربانی فرما کر میرے خط کا جواب ضرور دیں جواب یہ ہے کہ تمہارے خط کی غلطیاں تو ہم نے ٹھیک کر لیں مگر تمہارا سوال اتنا اہم ہے کہ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ یہ سوال دس سال کے بچے کا اب جواب سنو سوال کیا تھا مرد کا ننگے سر پھرنا اور عورت کے لیے کیا ہے عورت کے لیے ننگے سر رہنا عورت کا ننگے سر رہنا یہ کیا ہے اسلام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے جواب سنو اب اسلام بلند اخلاق اور کردار کی تعلیم دیتا ہے اور گھٹیا اخلاق اور معاشرہ سے منع کرتا ہے ننگے سر بازاروں اور گلیوں میں نکلنا اسلام کی نظر میں ایک ایسا عائب ہے جو انسانی مروت اور شرافت کے خلاف ہے اس لیے حضرات فقہائے کرام نے فرماتے ہیں کہ اسلامی عدالت ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرے گی جو مسلمانوں میں ننگے سر پھرنے کا رواج انگریزی تہذیب وہ معاشرت کی نقالی سے پیدا ہوا ہے آیا مسئلہ سمجھ میں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے شخص کی شہادت بھی قبول نہیں ہے جو ننگے سر پھرتا ہو بازاروں میں محلوں میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے اسلامی معاشرے میں ننگے سر پھرنے کا کوئی عیب تصور کیا جاتا ہے اور یہ حکم مردوں کا ہے جبکہ عورتوں کو برہنا سر یعنی کھلے سر رہنا ننگے سر رہنا اور پھر نہ کھلے بند بازاروں میں نکلنا صرف عیب نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے عورتوں کے لیے کبیرہ گناہ اور مردوں کے لیے انسانی شرافت و مروت کے خلاف اور ایسے شخص کی گواہی بھی نہیں چلے گی اسلامی عدالت میں جو ننگے سر رہتا ہو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے